موسیقی آج میں آپ سے خدا کا کلام انوان خدا کی فصہ کے تحت بانٹنا پسند کروں گا اس انوان کے تحت آئی ہم کچھ وقت یہ سمجھنے میں گزاریں کہ فصہ فرشتوں کے جہان کی ایک قیمتی سچائی ہے جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو آپ کچھ اچھا منتخب کرنا چاہتے ہیں کبھی کبار ہم نہیں جانتے کہ کونسی چیز عالی میار کی ہے اس وقت آپ مشہور برینڈٹ اشیا کا انتخاب کرتے ہیں جب ہم برینڈٹ دیکھتے ہیں تو آپ اشیا کے میاری ہونے کا یقین کر سکتے ہیں اس دنیا میں کئی نامی گرامی برینڈٹ ہیں ہم انہیں عالی شان اشیا کہتے ہیں خاتین بیگ پسند کرتی ہیں آپ کو کون سے برینڈٹ کے بیگ معلوم ہیں آدمی گاڑیاں پسند کرتے ہیں ان کے بھی مشہور برینڈ ہیں اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سوچ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے جہان میں نفیس اشیا کیسی ہوں گی میڈ ان جپان میڈ ان یو ایس اے میڈ ان کوریا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسے برینڈ بھی ہیں جو کوئی بھی خرید سکتا ہے تو پھر فرشتوں کے جہان میں پروڈکٹ فسا کی کتنی قدر ہے فسا کس نے بنائی ہے میڈ ان کا مطلب کہ کسی نے اسے بنایا ہے کیا ایسا نہیں میڈ ان کوریا کا مطلب یہ کوریا میں بنی تھی تب اگر کچھ میڈ بائی گوڈ الوہیم ہو تو فرشتوں کے جہان میں اس کی کتنی قدر ہوگی یہ آسمان میں انتہائی آلی شان چیز ہوگی آسمان کی سب سے بیسٹ پروڈکٹ فسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فسا نبیوں نے نہیں بنائی یا اس دنیا کے لوگوں نے نہیں بنائی اس کو بنانے والا کون تھا اس کو بنانے والا خدا تھا کائنات میں چیزوں کو بنانے کا اختیار اور قوت کس کے پاس ہے خدا مصوروں کا مصور اور عظیم خالق ہے اگر ایسے خدا نے فسا بنائی ہے تو فسا سب سے زیادہ قابل قدر اور آلی شان چیز ہے سچائی کے نکتہ نظر سے فسا کی سچائی ایسے خزانہ کی طرح ہے جس پر ہم اس دنیا میں کہیں بھی فخر کر سکتے ہیں اس قسم کے مضمون سے آئے ہم مل کر خدا کے اقلام کا مطالعہ کرتے ہیں پہلا یہ ہونا دو باپ دیکھتے ہیں پہلا یہ ہونا دو باپ تین آئے اگر ہم اس کے کن پر عمل کریں گے حکموں پر عمل کریں گے خدا کے حکم کس نے خدا کے احکام بنائے ہیں خدا نے بنائے made in Elohim God یہ پروڈکٹ Elohim خدا نے بنائی ہے یہ کہنا زیادہ نہ ہوگا کہ یہ روحانی وقاروں میں سے وقار ہے تین آئیت بیان کرتی ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں اگر کوئی چیز اچھے برینڈ کی ہو اور کوئی کم قدر برینڈ کی تو آپ کونسی چیز استعمال کرنا چاہیں گے کیا آپ اچھا برینڈ استعمال نہیں کرنا چاہیں گے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ اس برینڈ کی قدر جانتے ہیں صحیح پہلا یہ ہونا دو بات تین آئیت بیان کرتی ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں ہم کسے جان جائیں گے ہم خدا کو جان جائیں گے چونکہ خدا میں تخلیق کی بہترین صلاحیت ہے اور وہ تمام کائنات کے بہترین مصور ہیں تو اگر خدا نے ثبت اور فسا کا آئین بنایا ہے تو ہم ان کا یقین کر سکتے ہیں چاہے ہم انہیں نہیں دیکھتے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں چار آئیت جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ کس قسم کا شخص ہے وہ جھوٹا ہے اگر کوئی کہے میں خدا کو جانتا ہوں مگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو وہ ایسا شخص ہے جو خدا کو نہیں جانتا جاری رکھتے ہیں وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں پانچ آئیت ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقینن خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا فسا نہ منانے والے لوگوں سے فسا منانے والے لوگوں کو خدا ممتاز ٹھراتے ہیں اور خدا کو نہ جاننے والے لوگوں سے خدا کو جاننے والے لوگوں کو بھی ممتاز ٹھراتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہے سب خدا کی طرف سے ہے فرشتے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند ہیں جن کے پاس انتہائی بیش قیمت عالی شان اشیاء ہیں آئیں عمال پانچ باب دیکھتے ہیں عمال پانچ باب اڑتی سائد پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ آدمیوں کا بنایا ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ برباد ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے اگر خدا نے انہیں تخلیق کیا ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے ہمارا کام یا تدبیر یا ہمارا ایمان یا سچائی یہ آئین کس نے بنایا تھا یہ کس نے بنایا تھا یہ خدا نے بنایا تھا کیا واقعی خدا نے اسے بنایا تھا اگر خدا نے اسے بنایا ہے تو ہمیں مزید اس کے متعلق کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنا ہے آئیں یرمیہ اکتیس باب اکتیس سائد دیکھتے ہیں دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا اہد باندھوں گا خدا نے کہا کہ وہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے نیا اہد باندھیں گے آئی ہم لفظ باندھوں گا پر توجہ کرتے ہیں خدا نے کہا کہ وہ نیا اہد باندھیں گے نیا اہد خدا کے ذریعے بنایا اور باندھا گیا آئے ہم مزید تفصیل سے نیا اہد کو سمجھیں لکا بائیس باب سات آئیت دیکھتے ہیں اور عید فتیر کا دن آیا جس میں فسا زبا کرنا فرض تھا اور یسو نے پترس اور یہنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لئے فسا تیار کرو فسا اور نیا اہد کے درمیان کیا تعلق ہے یسو نے پترس اور یہنہ کو فسا تیار کرنے کے لئے بھیجا انیس آیت میں ہم یسو کو فسا مناتے دیکھتے ہیں انیس آیت پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالا یہ کہہ کر دیا کہ فسا کی میں کا پیالا پکڑے ہوئے انہوں نے اس کا مطبع بیان کیا یہ پیالا میرے اس خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے کس نے یہ نیا اہد باندھا یرمیہ اکتیس باب میں یہ کہا گیا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا انہوں نے فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا اہد باندھوں گا اس نبوت کے مطابق دو ہزار سال پہلے یسو کے نام سے خدا اس زمین پر آئے اور مرکز کے بالا خانہ پر نئے اہد کی فسا کا اعلان کیا خدا نے تمام بنین و انسان کے لیے نئے اہد کا اعلان کیا فسا خدا نے مقرر کی تھی اگر ہم صحیح طور پر کتاب مقدس کی سچائی نہ جانتے ہوں تو شاید آپ پوچھیں یہ کس نے کیا یہ کس نے باندھا اگرچہ اب ہم ہر بات نہیں جانتے پر ہم سچائی کو پوری طرح سمجھیں گے یسو نے تمام انسانوں کے لیے فسا کا اعلان کیا فسا وہ سچائی ہے جسے خدا نے قائم کیا ہے تاہم آج کل اکثر لوگ فسا کو صحیح طرح نہیں جانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مقدس کو جاننے کے دعوے دار خود پر بھی آسمان کے دروازے بند کرتے ہیں اور داخل ہونے والوں کے لیے بھی رکاوٹ لیکن کتاب مقدس کو واقعی جاننے والے کہتے ہیں خدا کو جاننے والوں کو لازمان فسا منانی چاہیے پہلا کرنطیوں پانچ باب ساتھ آئے دیکھتے ہیں پہلا کرنطیوں پانچ باب ساتھ آئے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے نیو انٹرنیشنل ورجن ترجمہ میں یہ لکھا ہے آؤ ہم عید منائیں تاہم ٹوڈے انگلیش ورجن میں یہ لکھا ہے آؤ ہم فسا منائیں یوں ابتدائی کلیسیا کے مہمبران نے کہا میں خدا کو جانتا ہوں اور وہ لوگ جو صحیح طور پر خدا پر ایمان رکھتے تھے سب نے کہا نئے عہد کی فسا انتہائی بیش قیمت خزانہ ہے جسے خدا نے تمام انسانوں کو بکشا ہے وہ سچائی جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر مکمل اعتماد اور فخر کریں جب ہم خوشکبری کی منادی کریں تو یوں کہیں ہم صرف آلی شان سچائی کی منادی کرتے ہیں فرشنوں کے جہان کی سب سے آلی شان چیز وہی ہے جو خدا نے بنائی ہے کس نے فسا بنائی ہے خدا نے بنائی ہے خدا نے فسا میں اپنا وعدہ رکھا ہے زیادہ اہم یہ ہے کہ خدا نے اپنا وعدہ فسا میں رکھا ہے فسا میں کون سا وعدہ ہے اس میں کئی وعدے ہیں عبدی زندگی کا وعدہ گناہوں کی معافی کا وعدہ غیر معبودوں کو سزا دینے کا وعدہ اور آفتوں سے تحفظ کا وعدہ یہی وجہ ہے کہ فسا ہمارے لئے اہم ہے تو پھر آئے ہم پہلا کرنٹیوں دس باب سے دیکھتے ہوئے فسا کے متعلق زیادہ تفصیل سے جانے پندرہ آئیت میں اقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکو وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں دوسرے الفاظ میں وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے اور وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں مسیح کے بدن کی شراکت ہے وہ پیالہ جس کے ذریعے ہم مسیح کے خون میں شریک ہوتے ہیں اور وہ روٹی جس کے ذریعے ہم مسیح کے بدن میں شریک ہوتے ہیں یہ لوکہ بائیس باب بیس آیت میں فسا کی روٹی اور میسے ظاہر کیا گیا ہے ہم سترہ آیت سے جاری رکھتے ہیں چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لئے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں وہ سچائی جس کے ذریعے ہم مسیح کے گوشت اور خون میں شریک ہوتے ہیں فسا ہے خدا نے وعدہ کیا ہے ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں کتاب مقدس میں خدا نے کہا تم میرے ہو کیونکہ میں تم میں قائم ہوں اور تم مجھ میں خدا کی بنائی تمام چیزیں عالی شان ہیں اگر فسا خدا نے بنائی ہے تو فسا بھی عالی شان چیز ہے اگر سبت خدا نے بنایا ہے تو سبت بھی عالی شان چیز ہے فرشتوں کے جہان میں عظیم تر عالی شان سچائیاں ہیں اگر ہم خدا کی بنائی سچائیاں رد کر دیں تو ہم ہرگز آسمان میں داخل ہونے کے قابل نہ ہوں گے ہم کون ہیں؟ ہم آسمان میں شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں ہم خدا کے فرزند ہیں کیا ہم نہیں؟ خدا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں بکشا کہ ان کی عالی شان سچائی سے ملبس ہوں آئے اس کی تصدیق یہ ہونا چھے بات میں کرتے ہیں تریپن آئے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا اس آیت میں یسو کا گوشت اور خون فزا کی روٹی اور میں کو ظاہر کرتا ہے یسو نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے تب انہوں نے پیالا لیا شکر کیا اور میں کے پیالا کے متعلق کیا کہا یہ پیالا میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا پچپن آیت کیونکہ میرا گوشت فیل حقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فیل حقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ کس میں وہ مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ کے سواب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سوق سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا فسا خدا نے بنائی تھی یہ انتہائی آلی شان چیز ہے اور خدا نے اپنے فرزندوں کو بکشا کہ خدا کے عبدی زندگی کے وعدہ کے ساتھ اسے حاصل کریں کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو جھوٹی اور نکلی ہوتی ہیں تاہم خدا کی بنائی تمام چیزوں میں کچھ بھی جھوٹا اور نکلی نہیں ہے اسی لئے خدا نے کہا تو میرا ہے آئیں یہ سایہ تنتالیس باب دیکھتے ہیں یہ سایہ تنتالیس باب ایک آئے اور آبائی یکوب خداون جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے تو میرا ہے تو میرا ہے کیونکہ خدا ہم میں ہے اور ہم اس میں ہیں کیونکہ خدا کا گوشت اور خون ہم میں ہے خدا نے کہا تم میرے ہو جب ہم خدا کے بنتے ہیں خدا ہمارے باپ اور ماں بنتے ہیں تو کچھ ایسا ہے جو ہمیں ایسا بننے کے قابل بناتا ہے یہ فصہ ہے فصہ کے ذریعے ہم خدا کے گوشت اور خون کو حاصل کرتے ہیں فصہ درمیانی کا کردار ادا کرتی ہے اس لئے فصہ ابتدائی کلیسیا کے میمبران کو بخشی گئی اور انہوں نے یہ منادی کی کہ یسو کے آنے تک ہم فصہ کی منادی کریں فصہ ایسی سچائی ہے جس کی یقیناً منادی ہونی چاہیے آئیں پہلا کرنٹیوں گیارہ باپ دیکھتے ہیں تئیس آئر کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالا بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالا میرے خون میں نیا اہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے فسا ایسی بیش کیمہ سچائی ہے خدا جسے قیمتی گردانتے ہیں شیطان ہمیشہ اسے حسد کرتا ہے شیطان فسا کی سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھنے میں ناکام رہیں اس کے متعلق دانیل نبی نے کیا کہا تھا اس نے کہا کہ شیطان مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلے گا خدا نے فسا کا آئین بنایا خدا نے نئے عہد کی فسا کی سچائی بنائی تاہم شیطان لوگوں کو اس فسا کو قبول کرنے سے باز رکھتا ہے جو آسمان کی انتہائی آلشان چیز ہے اسی لئے شیطان نے تین سو پچیس بعد از مسیح میں نکایا کانسل کے ذریعے فسا کو ختم کر دیا فسا کے متعلق کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہا گیا کہ جب تک خدا نہ آئے فسا کا اعلان کرتے رہو اگرچہ جلال خدا کو ہی دیا جاتا ہے پر شیطان نے خود کو جلال دینے کے لئے فسا کو ختم کر دیا تھا اگر فسا اس زمین پر وجود رکھتی تو تمام انسان خدا کی حمد کرتے اور جلال دیتے اسی لئے شیطان نے خدا کے جلال کو چوری کرتے ہوئے خود کو دلوانے کے لئے فسا کو ختم کر دیا فسا اور سبت جیسی خدا کی مصنوعات کی بجائے شیطان نے انسانوں کو اپنی مصنوعات مثلا کرسمیس اور اتوار کو عبادت کرنا مہیا کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی تاہم ہم خدا کے فرزند ہیں ہمیں خدا کی چیزوں کے درپے ہونا اور جو خدا کا ہے صرف اس کا استعمال کرنا چاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف خدا کے وعدہ کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور وعدہ صرف خدا کی بنائی سچائی میں موجود ہے ہم شیطان کی چیزوں کے ذریعے ہرگز آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے ہم فسا کی منادی کرنے میں فخر محسوس کریں اب جبکہ ہم روحانی آلی شان چیزیں پہنچاتے ہیں تو آسمان میں خدا اور فرشتے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ہمیں ایسے آسمانی فرزن سمجھتے ہیں جو فرشتوں کے جہان میں انتہائی شان و شوکت والے ہیں اس لیے آج جس طرح پہلا کرنٹیوں گیرہ باب میں لکھا ہے ہمیں خداون کی موت جو کہ فسا کے برے کی قربانی ہے کا اظہار کرنا ہے جب تک وہ نہ آئے فسا ایسی سچائی ہے جسے تین سو پچیس بعد از مسیح میں ختم نہیں ہونا چاہیے تھا کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں مسلسل فسا کی منادی کرنی چاہیے جب ہم کتاب مقدس سے اس حقیقت کو سمجھیں تو ہم سچی کلیسیا اور جھوٹی کلیسیا اور آلی شان کلیسیا اور نکلی کلیسیا کے فرق کو پہچان سکتے ہیں یہ سب خدا کا فضل ہیں پہلا یہ ہونا دو باب چار آیت میں یہ لکھا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا جو حکم خدا نے دیئے ان میں فسا اور ثبت بھی شامل ہیں لوگ خدا کے احکام کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان حکموں کی قدر کو نہیں جانتے اگرچہ وہ برانڈ کے نام کی قدر کو نہیں جانتے پر وہ آلی شان چیزوں کو اچھی طرح جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ مہر علم الہیات اپنے لیکچر میں کہتے ہیں میں روحانی آلی شان سچائی کے مطلق اچھی طرح جانتا ہوں چاہے وہ کتنی ہی بار لیکچر کیوں نہ دیں اور اپنے علم پر فخر کریں لیکن اگر وہ خدا کے احکام نہ مانے تو جو کچھ وہ بولتے ہیں سب بیمانی ہیں ہمیں نجات دینے کی غر سے خدا نے اپنی تمام روحانی قوت لگا کر اور ان میں برکات دے کر ایک ایک کر کے اپنے احکام بنائے ہیں ہمیں خدا کے احکام کی قدر جاننی چاہیے ایک چور تھا جو برانڈ کی قدر نہیں جانتا تھا وہ ایک گھر میں نکب لگانے گھسا اس گھر میں کئی مشہور برانڈ والے بیگ تھے ایک بیگ کی قیمت تیس ہزار ڈالر تھی تاہم بیگ کو چھرانے کی بجائے اس نے سو ڈالر کی قیمت والا ایک بروچ اٹھا لیا اس نے تیس ہزار ڈالر نہ لیے بلکہ سو ڈالر لیے کیونکہ اسے اس کی قیمت معلوم نہیں تھی اگر وہ قیمت جانتا تو وہ اور کچھ نہ چوراتا بلکہ تمام بیگ چورا لیتا اسی طرح فرشتوں کے جہان میں سب سے قابل قدر چیز خدا کی بنائی سچائی ہے یہ جانتے ہوئے ہمیں مستعدی سے فصہ اور ثبت کے دن کی مرادی کرنی چاہیے جب آپ لوگوں کو فصہ کے مطلق بتائیں تو پورے دل سے بیان کریں کہ فصہ روحانی دنیا کی سب سے عالی شان چیز ہے تب وہ اسے آسانی سے سمجھیں گے اگر کوئی چیز الہیم خدا نے بنائی ہے تو ہمیں دوسرے کسی قیاس کی ضرورت نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روحانی دنیا میں بہترین یہی ہے کیا فصہ عظیم خالق نے نہیں بنائی فصہ کے مطلق کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی ان وقتوں میں مسیحیت فصہ نہیں مناتی کیونکہ وہ اس کی قدر نہیں جانتی فصہ نہ منانے کی حقیقت ہی ثبوت ہے کہ وہ خدا کی عظمت سے ناواقف ہیں سچائی کی قدر کو جان کر ہمیں خدا میں قائم رہنا چاہیے جب یسو نے فصہ کی مہ کا ذکر کیا تو یسو نے کیوں کہا کہ یہ پیالہ ان کے خون میں نیا عہد ہے کیوں انہوں نے اپنے خون کا مطلب فصہ کی مہ میں رکھا ہم افسیوں ایک باب سات آیت سے اس کے مطلق سمجھتے ہیں ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے کسوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے معافی حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کسر سے ہم پر نازل کیا چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو ہم پر ظاہر کیا ان کے خون کے وسیلہ سے ہم مخلصی اور گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں یوں خدا نے فضل کی سچائی کو قائم کیا جب خدا نے فضل کی سچائی کا آئین بنایا تو انہوں نے اپنے خون کے مطلب کو مہ میں رکھا یہ ہمیں نجات اور گناہوں کی معافی دینے کے لیے ہیں آج کل ایسے لوگ ہیں جو فضل نہیں مناتے وہ کس قسم کے لوگ ہیں آئیں استثناء تیرہ باب سے ان کی شناخت تلاش کرتے ہیں استثناء تیرہ باب ایک آئے اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وکومے آئے اور وہ تجھ سے کہے کہ آہم اور معبودوں کی جن سے تُو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجہ کریں تو تُو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو کیا کرنا نا سننا ان کی نا سننا نا پیروی کرنا کیونکہ خداون تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں تم خداون اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہے وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے کیونکہ اس نے تم کو خداون تمہارے خدا سے جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بکشی کیا ترگیب دی بغاوت کرنے کی ترگیب دی کب خدا نے اسرائیلیوں کو غلامی کے گھر مصر سے رہائی دی تھی کیا وہ فسا نہیں تھی خدا نے بغاوت کی ترگیب دینے والوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ اس خدا کے خلاف بغاوت کی ترگیب دیتے ہیں جو اسرائیلیوں کو غلامی کے گھر مصر سے نکالایا اور انہیں رہائی دی تھی پینتی سو سال پہلے موسیٰ کے زمانہ میں خدا نے پہلے ہی ہمیں ان کے متعلق سکھایا جو فسا سے روکتے اور بہکاتے ہیں ضرور ہلاک ہوں گے تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداون تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے یوں تُو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا فسا نامنانے والے لوگوں کے متعلق خدا نے کیا کہا تھا کیا خدا نے نہیں کہا تھا کہ وہ خدا کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے اس زمین کے لوگ نئے اہد کی سچائی کو صحیح طور پر نہیں پہچانتے مگر آسمانی فرشتے اسے پہچانتے ہیں اور ہم نئے اہد کو قبول کرنے والوں پر رشک کرتے ہیں نئے اہد کی فسا خدا کے مقدس گوشت اور خون سے بنی ہے سچائیوں میں سے فسا انتہائی آلی شان سچائی ہے فسا میں خدا کی بھرپور کوششیں نظر آتی ہیں سامریا اور زمین کی انتہا تک آئیں ہم اپنی بہترین کوشش کر کے فسا کی منادی کریں تاکہ زیادہ لوگ توبہ اور نجات کی طرف آ سکیں اس کے ساتھ ہی میں آج کے واضح کو ختم کروں گا آپ کا بہت شکریہ